جہاں غریب ماں اپنی بیٹیاں فروخت کرنے پر مجبور ہوں جہاں باپ اپنے بچوں کو بھوگ سے تڑپتا دیکھ کر اپنے ہی بچوں کو زہر دینے پر مجبور ہو جہاں بھوگ سے ستائے لو کبھی گھروں سے کود کر تو کبھی نہر میں ڈوب کر اپنی جان دے دیں عوام مہنگائی بجلی کے بھاری برکم بلوں اور گیس کے بلوں سے اس قدر تنگ ہوں کہ اسے حکومت سے رحم کی اپیر کے لیے سڑکوں پر آنا پڑے بجلی کے بلوں کے لیے اپنے جسم کے آزاب بیچنے پڑے جہاں غریب لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہوں اسی اسلامی جمہوریہ پاکستان میں عوام کے رکھوالے روٹی کپڑا مکان کے دعوے کر کے سڑکوں پر لانے کپڑے بیج کر روٹی سستی کرنے والوں کو اپنے کاموں کی تشہیر کے لیے کروڑوں روپے میڈیا کو دینے پڑے شہباز ہو یا عمران خان سب ایک ہی ہمام میں ننگے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون پیپرز پارٹی اور دیگر جماعتوں کی تحادی حکومت نے اپنے کاموں کی تشہیر کے لیے کروڑوں روپے کے اشتہارات الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کو دیئے متعدد غیر معروف ٹی وی چینلز اور اخبارات جو اشتہار کے میاد پر پورا بھی اترتے نہیں انہیں کروڑوں کے اشتہارات سے نواز آ گیا عوام کے خون پسینے سے کمائے گئے عوامی ٹیکس کے پیسے سے حکومت اپنے کارناموں کی تشہیر کے لیے ضائع کر رہی ہے حکومت نے پرنٹ میڈیا کو نو ارب اٹھالیس کروڑ سے زائد جبکہ الیکٹرونک میڈیا کو چھ ارب اٹھاون کروڑ سے زائد کے اشتہارات جاری کیے جبکہ مجموعی طور پر پچھلے پانچ سالوں میں سولہ ارب سے زائد کے اشتہارات جاری کیے گئے حکومت پنجاب نے حال ہی میں ڈیجیٹل تشہیر کے لیے پچپن کروڑ روپے کی منظوری دی حکومت کا یہ پروگرام محکمہ اطلاعات کے ذریعے چلایا جائے گا نہ صرف یہ بلکہ کچھ دن پہلے وزیر اللہ پنجاب مریم نواز نے سو دن مکمل ہونے کی تشہیری مہیم کا حصہ فنکاروں اور انفلینسلز کو بنا کر ان سے اپنی جھوٹی تعریفوں کے لیے مختلف ویڈیوز بنوائیں پنجاب حکومت نے تشہیری ویڈیوز کو کسی رقم کے عوض بنوائیں پنجاب حکومت کی تشہیری مہیم کا حصہ بننے والوں میں ادکار یاسر حسین، آئیشہ عمر، سنم سعی، سجل علی، اروہ حسین، میکال جنفکار اور سبا فیصل آئیما بیک جیسے بڑے نام شامل ہیں جو گزشتہ سو دنوں کے دوران پنجاب حکومت کے مختلف اقدامات کی تعریف کرتے ہوئے نظر آئے حکومت ایک طرف آئی ایم ایف کی ایما پر آئے روز بھاری برکم ٹیکسز نافذ کر رہی ہے تو دوسری جانب اندرون اور بیرون ملک دوروں کے اشتہارات بھی اخبارات کو دیے جا رہے ہیں حکومت کی یہ کیسی کارگردگی ہے جس کے لیے تشہیر کرنے کی ضرورت پڑ گئی عمران خان کے دور حکومت میں الیکٹرونگ میڈیا کو پہلے سال بائیس کروڑ روپے دوسرے سال ستا سٹھ کروڑ روپے جبکہ آخری سال یعنی دو ہزار اکی سے بائیس میں ایک ارب تیرہ کروڑ روپے کے اشتہارات جاری کیے گئے پی ڈی ایم کے دور حکومت میں سال دو ہزار بائیس سے دو ہزار تیس کے دوران ایک ارب چوراسی کروڑ روپے اور نگران دور حکومت میں دو ارب انچاس کروڑ روپے اشتہارات کی مد میں ادا کیے گئے عمران خان کی حکومت میں جیو نیوز کو ایک سال میں دو کروڑ اور ایک سال میں چار کروڑ روپے اور ایک سال آٹھ کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے جبکہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جیو نیوز کو تیرہ کروڑ اٹھاسی لاکھ روپے اور نگران کے دور حکومت میں سورہ کروڑ بھتر لاکھ روپے اشتہارات کی مد میں ادا کیے گئے عمران خان کے دور حکومت میں اے آر وائی نیوز کو ایک سال میں تین کروڑ اور دوسرے سال پانچ کروڑ اور جبکہ تیسرے سال سات کروڑ روپے کے اشتہارات دیئے جبکہ پی ڈی ایم کی دور حکومت میں جیو نیوز کو کوئی رقم ادا نہیں کی گئی اور نگران دور حکومت میں پانچ کروڑ انتن لاکھ روپے اشتہارات کی مد میں ادا کیے گئے عمران خان کے دور حکومت میں پی ٹی وی نیوز کو ایک سال تین کروڑ ستتر لاکھ روپے اگلے سال تین کروڑ شاہسر لاکھ روپے اور اس سے اگلے سال آنٹھ کروڑ پچیس لاکھ روپے ایک اشتہارات دیے گئے جبکہ پی ڈی ایم کی دور حکومت میں پی ٹی وی نیوز کو نو کروڑ اٹھتہ لاکھ روپے اور نگران دور حکومت میں چودہ کروڑ روپے اشتہارات کی بد میں ادا کیے گئے پاکستان طریقہ انصاف کے دور حکومت کے پہلے سال دو ہزار انیس سے بیس میں پرنٹ میڈیا کو دو ارب سترہ کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے دوسرے سال دو ہزار بیس سے اکیس میں اشتہارات پر ایک ارب چھاسی کروڑ روپے جبکہ دو ہزار اکیس سے بائیس میں ایک ارب اٹھاسی کروڑ روپے سے زائد رقم پرنٹ میڈیا کو اشتہارات کی بد میں ادا کی گئی پی ڈی ایم دور حکومت میں سال دو ہزار بائیس سے تیس کے دران پرنٹ میڈیا کو اشتہارات کی بد میں ایک ارب انیس کروڑ روپے کی ادائیگی کی گئی جبکہ نگران دور حکومت میں سال دوہزار تئیسے چوبیس کے دران پرنٹ میڈیا کو ایک ارب بیالیس کروڑ روپے ادا کیے گئے عمران خان کی دور حکومت میں جنگ اخبار کو ایک سال پندرہ کروڑ دوسرے سال چودہ کروڑ روپے کے اشتہارات دیے گئے جبکہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جنگ اخبار کو سترہ کروڑ روپے اور نگران دور حکومت میں اٹھرہ کروڑ روپے کے اشتہارات کی مد میں ادا کیے گئے موسیقی